صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اچھتر عربی میں پھر اردو اور ملباری میں انشاءاللہ تطریر ہوگی ایوہ اللہ حبہ کتشرفنا بالحضور فی هادل مجلس المبارک المیمون الذي عقد بمناسبة هذه الاستغافة الرمضانية والتي يقوم بها رئیس الدولة صاحب السمو الشیخ خليفا بن زائد حفظه اللہ ورعا وفی مستهل الكلام تقدم اسماء آیات التهانی والتبریکات الى صاحب السمو بی رئیس الدولة حفظه اللہ ورعا و الى صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد نائب رئیس الدولة حفظه اللہ ورعا و الى صاحب السمو الشیخ خلون بن محمد آل نحیان حاکم العلم حفظه اللہ ورعا و الى صاحب السمو من حکام العماعات جميع حفظه اللہ ورعا کیارے بھائی بہت اہمیت رکنے والے ایک موضوع کے بارے میں تمہارے سامنے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں آج کا موضوع تو عبادت کا مزا اتانا ہے عبادت کا لطف اتانا ہے چونکہ ہر ایک کام کو اس کے کمال میں پہنچنے کے لیے اس کو ایک جوہر ہے وہ اس کا لطف اتانا ہے مزا اتانا ہے اس لیے عبادت کا جوہر ہے عبادت کا لطف اتانا ہے صرف عبادت کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا یہ ہر ایک آدمی کر سکتا ہے لیکن عبادت کا مزا اتانے والا لطف اتانے والا ہمیں بہت کم ہو جائے اللہ تعالی کا ارشاد ہے پاکے کتاب قرآن شریف میں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ تعالی نے تم کو ایمان تمہارے دلوں میں محبوب کر دیا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْرِيَانَ او کفر بدکاری فسوق سب باتوں کو اللہ تعالی نے تم کو ناپسند کر دیا ہے اُلَيْكَهُمُ الْرَاشِدِينَ ایسے لوگ کون ہیں وہ لوگ راشدین ہیں ریاہ پر مہنزنے والے ہیں نہیں تو وہ ریاہ پر نہیں ہے عبادت کا مزا اٹھانا عبادت کا جوہر ہے قال صل اللہ علیہ وسلم رسول صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذا قطعم الایمان من رضی باللہ ربا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدِ نِبِينًا اللہ رسول اللہ رب ہونے کر اسلام دین ہونے کر او محمد مصطفی صل اللہ علیہ وسلم رسول ہونے پر کوئی راضی ہوتا بس نے ایمان کی مٹاس پائی ہے وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِمَانُ اوہِ اکبار رسول صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَلَاكُمْ مَنْ كُنَّ فِي دین باقتوں کی موجودگی کسی نہ کسی آدمی میں ہے تو وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِمَانُ اس نے بھی ایمان کی مٹاس پائی ہے حسن کی تحرق اَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا اللہ وَرَسُولُهُ اُن دونوں کے سوا تمام چیزوں سے ان کو محبوب ہونا چاہی ہے یہی ہے وقتی بات دوسری بات تو وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ایک آدمی کو وہ محبت کہے تو صرف اللہ کے یہ محبت رکھنا چاہی ہے وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي الْنَامِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ کفر کی طرف لَوْتْ جَانَا اس کو ناپسند ہونا چاہی ہے کفر کی طرف ایک دن لَوْتْ جَانَا اس کو ناپسند ہونا چاہی ہے کتنا ناپسند ہونا چاہی ہے جتنا اس کو آنکھ میں ڈالا جانا اس کو ناپسند ہے اتنا ناپسند ہونا چاہیے وہی ہے ایمان کا عائل تیسری بات یہ ہے یہ تینوں باتوں کی موجودگی ہمیں ہے یا نہیں خور کرنے کی بات ہے فکر کرنے کی بات ہے نہیں تو ہمیں عبادت کا مزا نہیں ملا ہے عبادت کا مزا ملا نہیں تو اگر عبادت کا مزا ہمیں نہیں ملے تو پھر عبادت کا کوئی مطلب نہ ہوگا کوئی مطلب نہ ہوگا وہ بیکار ہو جائے گا عبادت کا مزا اگر ہم نے پایا تو عبادت ہم کو بہت محبوب ہو جائے گی محبوب ہو جائے گی تم لوگوں کو میں ایک مجلس کی طرف لجا جائے گبار رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں حبیب ایلی من دنیاکم الطیب والنساء و جعلت برد عینی فی صلاة کیا فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرے صحابہ حبی بیلی من دنیاکم ثلاث ہرے کاظمی کو اپنی زندگی میں اپنا اپنا حوبی ہوگا میرا حوبی کیا ہے تمہیں معلوم ہے میرا حوبی تو تین باتیں ہیں حبی بیلی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء و جعلت برد عینی فی صلاة یہ ادر لگانا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راہو ملکان خشبو بسند کارخیتے بردو بردو بسند لی کارخیتے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کارخیتے انہیسا و انہیسا دوسری بات یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے بیچار عورتوں کے حق پانے کے لیے کام کرنا ہے و جعلت قررت عینی فی صلی اللہ لیکن ان تینوں خوبیوں کے بارے میں بولتے وقت یہ بات میں شدو مت کرتا ہوں کہ میری میرے دل کی تندک سجود میں ہے و قررت عینی فی صلی اللہ و جعلت قررت عینی فی صلی اللہ سجود میں خودتے وقت کی اتنا مذابتے آتا ہے اتنا تاہین ملیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قررت عینی فرمایا یا رسول اللہ ربی بن علیہ من دوریہ کن صلاح آپ کا ہو بھی یہ ہو تو میرا ہو بھی اور دیل باتیں بھی وہ کیا ہے صدیق صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرماتے ہیں ان.... آپ کی طرف دیکھ دیکھ دھنا آپ کے چطریہ خبارک پر دیکھ دیکھ دی میرا ہو بھی لیت appelle ان.... اللہ ہُلیت.... وینفا。 آپ کے لئے خرچ کرنا ہے وہی ہے میرا دوسرا ہو بھی اور تیسرا ہو بھی کیا ہے ونچلو سپی نیدی ونچلو سپی نیدی یا رسول اللہ آپ کے سامنے پیٹھنا ہے آپ کے چکرے اُبارت اُپر دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے پیٹھنا اس سے زیادہ ایک کام میرے پارے میں نہیں دیکھو بھائیوں صحابہ کی صحابہ کے ہو بھیوں کے پارے میں اگر ہم اپنا ہو بھی بولتے تو ہمارا حیال کیا ہو جائے گا کیا ہو حیال ہو جائے گا سوچو اچھی طرح سوچو عثمان رضی اللہ عنہ پھر کھٹے ہوئے فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ اسمان رضی اللہ عنہ تیسرہ آدمی ہے دوسرہ رحمہ رضی اللہ عنہ فرمایا حبیب علیہ بنتنیا کن صلاح النظر للا اولیاء اللہ والقهر لیاعداء اللہ والصلاح والقهر لیاعداء اللہ والحوب لفجود اللہ کیا ہے وقتین باتے ہیں النظر للا اولیاء اللہ اللہ کے اولیاتو قاف دیکھنا بسنا والقهر لیاعداء اللہ اللہ کے دشمنوں کو دبانا ہے والقهر لیاعداء اللہ والحفظ لیاعداء اللہ اللہ کے حدود یعنی واجبات مکروحات معروما محرمات کی نفاصل تقنائے والحفظ لیاعداء اللہ وقال عثمان رضی اللہ عنہ بسمان رضی اللہ عنہ اللہ فرمایاء یا سیدی حب باللی من دنياكم سلاح افشاو السلام ویتعام الطعام والصلاة باللیل والناس لیا افشاو السلام سلام کو پیلانا سلام کو پیلانا لوگوں کے درمین سلام کو پیلانا ویتعام طعام کانا کلانا ویتعام طعام والصلاة باللیل والناس لیا لوگ اچھی طرف سوت پہ وقت ذات کو نماز پڑھنا ہے یہ تین باتے پہ میرا ہو بھی یا رسول اللہ وقال علی رضی اللہ عنہ دونے فرمایا لا رسول اللہ کا میرا ہو بھی اور دوسری اور دین باتے ہیں اللہ ربو بالسیف والصوم بالسیف و اکرام الضیف سبحان اللہ اللہ ربو بالسیف تلوار سے دشمنوں کو مار دائینا ہے والصوم بالسیف سخت گرمی میں رضا ہے ہمارا ہی کیا ہے؟ روزا آتے وقت ہم دیکھیں گے سردی ہے یا گرمی ہے سردی ہے سردی ہوتا ہوں خوش جائیں گرمی ہوتا ہوں ہمیں بڑی نفرت ہوگی بڑی نفرت ہوگی دیکھو حدی رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا ہو بھی سخت گرمی گرمی میں روزا آتے ہیں روزا آتے ہیں روزا آتے ہیں و اکرام الضیف و اکرام الضیف اور مہمانوں کی تاثیر کرنا ہے مہمانوں کی تاثیر کرنا ہے اس لیے بات وہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی بنا پر چار صحابیوں نے اپنا اپنا بو بھی بیان کیا اس وقت زبریل علیہ السلام آگے جبریل علیہ السلام آگے جبریل علیہ السلام آ کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی اس میں شامل ہوں مجھ سے اپی ہے تین وہ بھی ہوں وہ کیا ہے یا سیدی رب بیلی من دنیاکم صلاف ارشاد والی و یعانت المساکین و محانست کلام رب اللہ ارشاد والی گمریان لوگوں کو رغنمائی کرنا ہے گمریان لوگوں کی رغنمائی کرنا ہے و یعانت المساکین و یعانت المساکین مسکینوں مسکینوں کی مدد کرنا ہے مسکینوں کی غریبوں کی مدد کرنا ہے و ارشاد کلام عبد العالمین اللہ کے کلام کے ساتھ ٹائم پاس لینا ہے و معان صدق کلام رب العالمین ثم غاب وقت ثم غاب وداع بعد ساں پھر دبرل علیہ السلام غائبوں میں کچھ در کے پید پھر بھی آگئی پھر بھی آگئی یا رسول صلی اللہ علیہ السلام کی مدد اس میں آعود فرمایا یا رسول اللہ اللہ بھی اس میں شامل ہونا چاہتا ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجسے پھر پھر اللہ تعالی نے کیا کہا؟ کیا فرمایا؟ فقال جبریل جبریل میں کہا ان اللہ یقربك السلام اللہ آخر السلام کرتا ہے ویقول اوحب من دنياكم فلاها دمع العاسین وعداب المدنبین الغیر طائمین ہوا اجابتا دروت المقدرین یہ دین بابیں بھائی اللہ کہو ہے کیا ہے؟ دمع العاسین غناہگاروں غناہگاروں کا انسو ہے غناہگاروں کا انسو ہے وہ دیکھنا اللہ کو بہت پسند ہے وہ اعلام المدنبین الغیر طائمین غناہگار لوگوں کو غناہگاروں کو غناہگاروں کو عذاب دینا ہے جو طوبات نہ کرتے ہیں وہ اجابت دعبت المقدرین اور تیسری بات اور آخری بات یہ ہے مجبور لوگوں کی دعا کو اجابت لینا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے